اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کوکت کرن علی تو فرنٹس آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں ایک زبردست سی ٹی ٹائم سنیک کی ریسپی ہمارے مزیدار سے چکن بن کی ریسپی اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے بنس بنانا اور اس کی سٹفنگ بنانا اور ایک کمال کی بات یہ ہے کہ ان بنس کو ہم ویڈاوٹ اوون بنا کر تیار کریں گے بلکل بیکری سٹائل میں آئے سٹارٹ کریں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں یہاں میں نے خمیر کے ایک پیکٹ لے لیا ہے تقریباً ڈیرڑ چمچ خمیر ہوگی یہ اسے میں پہلے سے بھگو دوں گی چینی میں نے براؤن شگر ایک چمچ ایٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس براؤن نہ ہو تو آپ وائٹ لے سکتے ہیں پانی میں نے آدھا گلاس شامل کیا ہے اس میں پانی میں نے نیم گرم لیا ہے اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور ڈھک کر رکھ دیں گے یہ خمیر چیک کرنے کا بھی طریقہ ہے اگر آپ اس طرح پہلے آپ ڈائریک بھی آٹے میں ڈال سکتے ہیں پر اس طرح کر لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہمارا خمیر اچھا بنائے یا نہیں پندرہ منٹ کے لیے میں نے اسے بھگو کے چھوڑ دیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا اس میں جھاگ بن گیا ہے یہ دیکھیں بلکل ایری ہو رہا ہے اندر سے میں اسے کھول کر دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ہمارا اچھا سا خمیر بن کے تیار ہو گیا ہے اسے ہم مکس کر لیں گے اگر آپ کے خمیر کے اوپر یہ اس طرح جھاگ نما نہ آئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خمیر ٹھیک نہیں ہے آپ کے بنز اچھی طرح پھولیں گے نہیں تو آپ نے یہ چیک کرنا ضروری ہے میدہ میں نے یہاں ایک کلو لے لیا ہے اس میں میں کچھ چیزیں شامل کروں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں انڈے میں نے دو عدد لے لیا ہے میں نے زردی اور سفیدی الگ الگ کر لیا ہے انڈوں کی سفیدی ہم آٹے میں ڈال دیں گے اور زردی کو میں سیف کر کے رکھ لوں گی پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ اسے کہاں یوز کرنا ہے سفیدی ہم نے آٹے میں شامل کر دی ہے ملک پاورڈر میں نے پاورڈر دودھ لیا ہے دو چمچ بھر کے اسے بھی اس میں شامل کر لیں گے اور میں اس میں ایک چمچ نمک اٹ کروں گی مکھن میں نے یہاں اس میں ایک چمچ بھر کے لیا ہے اگر آپ میلٹڈ لیں گے تو پھر آپ نے ٹو اسپون لینا ہے ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور جو ہم نے اپنا خمیر بنا کر رکھا ہے اس پانی سے سکھ گونڈ لیں گے بہت اچھا سا ہم نے سوفٹ سا ڈوگ تیار کر لینا ہے اس کے لئے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ نے اس خمیر کو شامل کر کے یہاں ٹا گونڈ لیا تو پھر یہاں ٹا اپنے سائز سے دو گنا بڑا ہو جائے گا اسے اچھی طرح سے مکس کر کے ہم نے ایک سوفٹ سا ڈو گونڈ لینا ہے اپنا بہت ہی مزیدار سنیکس ہوتے ہیں یہ بن کے تیار آپ اپنی برڈے پارٹیز میں بنائیں ٹی ٹائم پر بنائیں بہت یونیک ہوتے ہیں بہت مزیدار اوپر سے میں نے دو چمچ آئل ڈال دی ہیں اور اب میں اسے کور کر کے رکھوں گی ہم اپنے سٹفنگ کی تیاری کے لئے چلتے ہیں جب تک ہمارا ڈو سیٹل ہو جائے گا سٹفنگ ہم نے سٹارٹ کر دی ہے ایک پین میں 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 نے دو چمچ آئل لے لیا ہے لیسن پیسٹ میں نے یہاں ایک چمچ بھر کر ایٹ کیا ہے اس میں اسے میں اچھی طرح سے بھون لوں گی لیسن ہم نے بھون لیا ہے دو ٹامٹو میں نے کٹ کر لیا تھے میڈیم سائز کے اسے بھی میں ایٹ کر دوں گی دو میڈیم سائز کے ٹامٹو میں نے لے لیا تھے اسے رفلی کٹ کر لیا ہے اسے بھی ہم اس میں بھون لیں گے اچھی طرح سے دو تین سپون پانی ڈال دینا ہے اگر آپ کے ٹامٹو رسدار ہیں رس نکل گیا ان کا تو پھر ضرورت نہیں ہے ایک چمچ بھر کے نمک ایٹ کر رہی ہوں ادروائز آپ تھوڑا سا پانی اس میں ایٹ کر لیں تاکہ ٹامٹر گل جائیں اچھی طرح سے پانی ڈال کے میں اس کی لٹ کور کر دوں گی لیسن، ٹامٹو اور نمک اسے ہم پکنے چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے لٹ کور کر دی ہے میں نے اس کی تین سے چار منٹ میں ٹامٹر ہمارے گل جائیں گے جب تک کہ ہم اپنی چکن کو مسالہ لگا لیتے ہیں یہاں میں نے سات سو پچاس گرام چکن لی ہے تقریباً دو فلیڈ تھی ہے دو فلیڈ لی ہے میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اسے بڑے بڑے ٹکڑوں میں پتلے شیپ میں کٹ لیا ہے ٹک کا مسالہ میں نے یہاں دو چمچ بھر کر لیا ہے اس کو میں اچھی طرح سے اس میں شامل کر لوں گی مکس کر لوں گی چکن کو ہم نے مسالہ لگا لیا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں چل کے کہ ہمارے ٹامٹر کس حال میں ہیں آپ چاہیں تو اسے تھوڑی دیر کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ سکتے ہیں میرے پاس چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں نے اسے ساتھ ساتھ استعمال کر لیا ہے ٹامٹو ہمارے گل چکے ہیں اسے ہم ایک سائٹ پر کر لیں گے پین میں میں نے ایک طرف اور تھوڑا سا دو چمچ آئل اور مزید ڈالا ہے اب ہم اس میں اپنی چکن شامل کر دیں گے ہم یہ بنا رہے ہیں اپنے بانس کی سٹفنگ چکن کے سوئل میں میں شامل کر دوں گی اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی تاکہ ہماری چکن اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے یہ دیکھیں دو تین اسپون پانی میں نے اس میں شامل کیا ہے اب میں اسے کور کر دوں گی تقریباً سات سے آٹھ یا ہرلی دس منٹ میں آپ کی چکن کوکو کے بلکل تیار ہو جائے گی ابھی تھوڑا سا پانی ہے اس میں مزید اور ہم نے پانی خوشک کر لینا ہے چکن ہماری ٹینڈر ہو چکی ہے تمائٹو کے ساتھ میں نے اسے مکس کر لیا اچھی طرح سے تھوڑا سا پانی مزید ہے میں اسے خوشک ہونے دوں گی دو منٹ بعد ہمارا یہ بلکل ہو چکا ہے اچھا سا تیار اب میں نے دو فارک لے لیا ہے اس کی مدد سے میں نے اس کے ریشے کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے سار اچھکن کے ریشے کر لیا ہے ہم یہ تیار کر رہے ہیں اپنی مزیدار سی بانس کی سٹفنگ بہت ہی آسان اور جلدی سے بننے والی یہ ریشپی ہے کوئی بہت ہارڈ اور فاسٹ نہیں ابھی میں آپ کو یہ بنا کر بتا رہی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ آپ خود بنا رہے ہوں گے اسے اپنے گھر پہ کیپ سے کم میں نے یہاں ایک کاٹ لیا تھا چکو شیپ میں کاٹا ہے یہ بلکل آپشنال ہے اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر لیں چلی گارلک سوس میں نے یہاں دو بڑے چمچے بھر کیلیا ہے کٹی ہوئی لال مرچے میں نے یہاں ایک چمچ لیا ہے سرکا میں نے یہاں ایک چمچ لیا ہے کٹی ہوئی مرچے میں نے اس لیے شامل کی ہیں کہ بانس تھوڑے سے سپائسی تو نہیں ہوتے اس کی سٹفنگ میرا مشورہ یہ کہ آپ تھوڑے سے سپائسی رکھئے گا تاکہ آپ کو یہ بانس کے ساتھ مزا ہے اوپر سے میں نے تھوڑا سہارا دھنیا گارنشن کے لیے ڈال دیا ہے یہ سٹفنگ ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے اس میں میں موزریلا چیز ایڈ کروں گی یہاں میں نے دو سو گرام کا ایک پیک لے لیا تھا دو سو گرام میں نے یہاں موزریلا چیز ایڈ کی ہے اس طرح سے کرش کر کے ڈال لیں گے فلیم میں نے آف کر دی ہے چیز ڈالنے کے بعد ہم نے اسے مزید اور نہیں پتانا اسے مکس کر کے میں نے رکھ دیا ہے اب ہم اپنے ڈو کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا ڈو کتنا اچھا سا پھول کر بلکل اب ہم اس کے چار عدد پیڑے بنا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ ڈو بنا ہے ہمارا روٹی آپ نے بیل لینی ہے نورمل سائز کی بیس سے آپ نے اسے تھوڑا سا تھک رکھنا ہے سائیڈ آپ نے اس کے بلکل پتلے رکھنے ہیں زیادہ بیلنا ہے سٹافنگ ہم نے اپنی اس کے اندر ڈال دی ہے اب ہم اسے اس طرح سے بند کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سائیڈ پتلی رکھی ہے اور بیچ میں تھوڑا سا ایسے موٹا رکھا ہے اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اسے بند کر لیں گے اور ایک بڑے پیڑے کی شکل میں بنا لیں گے یہ دیکھیں ہر طرف سے دبا کے اچھی طرح سے اس کے سٹافنگ سب طرف وہ کر دیں ایک پین کو میں نے گریسی کر لیا ہے سمپل پیپر لگا لیا ہے اس پر اب ہم اپنے ان بنز کو تیار کر کے اس پر رکھ لیں گے چار بنز میں نے بنایا ہے دس منٹ کے لیے سے سیٹل ہونے کے لیے کپڑے سے کچھنٹا وال سے ڈھاک کر دس منٹ باگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ پھری طرح ڈھل چکے ہیں شیپ میں اب جو ہم نے اپنے انڈوں کی زردی رکھی تھی اسے اس کے اوپر اپلائے کر دیں گے اچھی طرح سے تاکہ ہمارے مزیدار گولڈن سے بن بن کے تیار ہو جائیں اگر آپ نے یہ زردی نہیں لگائی تو پھر ان بنز کے کلر اچھے نہیں آئیں گے تھوڑے سے میں نے سفید تیل سپرنکل کر دیئے ہیں پر سے اب ہمارے یہ بنز بیکنگ کے لیے بلکل ریڈی ہیں تو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو اسے پین میں بنانا بتاؤں گی تو آئیں جلدی سے چلتے ہیں اسے بیک ہونے تاکہ ہم اسے فٹا فٹیار کر کے کھا سکیں سفید تیل میں نے اس کے پر سپرکل کر دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور سے پین کو میں نے پہلے سے گرم کر لیا تھا اس میں میں نے اسے رکھ دیا اور تقریبا ہم اسے پچیس منٹ کے لیے بیک کریں گے پچیس منٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے کہ ہمارا اچھا سا گولڈن کلر آنے لگا ہے یہ دیکھیں واو واو تو دیکھا دوستو آپ نے یہ بانز ہمارے کتنے اچھے سے بن کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کی سوفٹنس چیک کریں کتنے سوفٹ ہی بن ہیں ہمارے اب میں ایسے آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اسے الگ کر لیں مرہب ملنہ واو لیکس یمین زبردہ سکتے ہیں نمی زبردہ سکتے ہیں انہیں لگ رہے ہیں یہ دیکھیں بن بھی ہمارے کتنے سکتے ہیں اچھے سے پھول کر زبردہ سکتے ہیں یہ ہماری چکن کے سٹاپنگ بھی نظر آرہی ہے میں اسے آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں چاروں بن ہمارے بن کے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اپنی پارٹیز میں اسے بنائیں بہت مزہ آئے گا آپ کی پارٹی کا مزہ بڑھے گا یہ دیکھیں میں اسے توڑ کر دکھا رہے ہوں یہ کتنی اچھی سے ہماری اندر سے سکاکنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کتنے مزیدار اور یمی سے بن بن کے چپنگ بن تیار ہو گئے ہیں تو آپ نے بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنا بھارڈرے سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ریسپی کے ساتھ اجازت دیں آج کے لئے اللہ حافظ